اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر سنگے بات کریں گے امان میں کرونا کیسز اور کچھ دوسری خبریں آج اکتیس اگز دوزار اکیس منگل کا دن ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صرف اکسٹھ مریض جو ہے رپورٹ ہوئے کرونا کے اور یعنی اکسٹھ کیس رپورٹ ہوئے اور ایک وفات ہوئی انہالی علیہ ونہالیہ راجعون امان میں کرونا سے وفات پانولین کی کلتداد چار ہزار چونسٹھ ہے جبکہ کرونا کیسز کی کلتداد تین لاکھ دوزار تین سو ہے اور صحتیاب ہونے والوں کی کلتداد دو لاکھ اکنویہ دار نو سو چار ہے اس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صرف نو مریضوں کو ہسپیل میں ایڈمیڈ کیا گیا ہے اور ہسپیٹل میں ایڈمیڈ مریضوں کی کلتداد ایک سو بارہ ہے جبکہ چون مریض ابھی تک آئی سی جو میں ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملاتا فرمائے وہ جو لوگ وفات پات چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفریت فرمان کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا کرے یہ کئی مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ سو سے کم کیس رپورٹ ہوئے اور ایک وفاتی دعا کریں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آنے والے وقت سب کے لئے اچھا ہو اس کے علاوہ امان انٹری کے حوالے سے ہے اور جو سب سے زیادہ بڑا کوئی اچھا اور امپورٹنڈ وہ یہ ہے کہ بھائی تراسود کے اوپر یا مشروف کے اوپر جو اچھا مشروف اپلیکیشن ہے اس کے اوپر اپڈیٹ کیسے کرنا ہے ڈیٹا اپڈیٹ کیسے کرنا ہے یا آن لائن پیمٹ کیسے کرنی اچھا مشروف تو فکس کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے امان میں ائرپورٹس کے اوپر آ کر کرنا کا ٹیسٹ کروانے وہ کروا سکتے ہیں اور باقی تراسود کے اوپر جو ہے جو ڈاکومنٹس اپڈیٹ کرنے اپلوڈ کرنے وہ اپشن ابھی انیبل نہیں ہوئی انڈرویڈ کے اوپر اپڈیٹ تو آئی ہے لیکن اس میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کی اپلوڈ کرنے کی اپشن نہیں ہے ہوفیلی کل پر سے تک وہ بھی آ جائے گی لیکن جب تک آپ ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کر پاتے تب تک آپ ہارڈ کوپی جو اپنے پاس رکھیں تاکہ ٹرائیولنگ کے دوران اور ائرپورٹ ڈیپارچر رائیول پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو باقی منسٹری کی جانب سے بارہ کا جا رہا ہے کہ جلدی جو ہے اپلیکیشن وہ بھی ریسٹر کر دی جائے گی تمام نئی اپشن جو وہ ڈال دی جائیں گی اور اس کے علاوہ ابھی تک کی کوئی میجر اپڈیٹ نہیں ہے کل سے جو ہے بڑی اور بھی خوش خبریاں آئیں گی انشاءاللہ خیر کیونکہ کل یہ پرسوں میں سپریم پینٹ کی میٹنگ پریس کانفرنس ہے اس میں مساجد کے حوالے سے بھی خبرانہ باقی ہے اور ایک بہت ہی ایک سال ہو چلا ہے جنہی جنرلی ایک دوزار اکیس کے بعد سے این او سی خبر نہیں آئی این او سی کے نئے قوانین کیا ہوں گے ویسے جنرل ہی بتاتے چلیں کہ این او سی ختم ہو چکی ہے بغیر کسی پیپر کے آپ ویزا چینج کر سکتے ہیں لیکن صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا ایگریمنٹ کمپلیٹ کیا جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے کمپنی کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ بغیر پیپروں کے اپنا ویزا چینج کر سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں باقی ہوفیلی کال ویزا اوپن ہو جائیں گے تو اس کے بعد مزید جو ہے تفصیلات آتی رہیں گی جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گی اپنا خیار رکھے گا اور ایک اور چیز بھی ہیوی ڈرائیونگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آئی بہت سار لوگوں کے ڈاکمنٹس لیا گیا ان کو روک لیا گیا ان کو ڈرائیونگ سے منع کر دیا گیا ان کے مطلق ابھی تک کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آئی جیسے ان کے مطلق اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ٹوٹی پوٹی خبریں برداش کرنے پر شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ